زیادہ تر میلز اور فیمیل یہ نہیں جانتے کہ کانڈمز تو دیکھئے تین جو میزر بینیفٹ ہے کانڈمز کے اس میں سب سے پہلا ہے کانڈمز کے بینیفٹ تو ہیں بٹ یہ کتنے ہامفل ہو سکتے ہیں ساید آپ نہیں جانتے اس کو کب کیسے یوز کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کے سیکسول پلیزر میں کتنا افیکٹ کرتا ہے ساید آپ نہیں جانتے تو جانیں گے آج کی ویڈیو میں کانڈمز کے بینیفٹ اور اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو پہ اگر آپ پوری جانکاری چاہتے ہیں تو انتے تک ضرور بنے رہیے گا ورنہ بیچ میں آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں چینل پہ پہلی بارہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کانڈمز ہوتے ہیں یہ میل اور فیمیل کے فیجیکل کانٹیکٹ کو ہونے سے روکتے ہیں یہ بیریر میتھڈ کی کٹیگری میں آتے ہیں جس کی وجہ سے جو پریگنسی ہے اس سے یہ بچاتے ہیں اور وہیں پر جو میل کے اسپرم ہیں وہ فیمیل کی باڈی میں جانے سے روکتے ہیں اور دونوں کے جو فیجیکل کانٹیکٹ ہے اس کو روکتے ہیں زیادہ تر میل اور فیمیل یہ نہیں جانتے کہ کانڈمز فیمیل کے لیے بھی اولیبل ہوتے ہیں اس کی اوپر اگر ویڈیو چاہیے ہوگی تو کمنٹ کریے گا میں کسی دن اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا کانڈمز میل اور فیمیل دونوں کے لیے اولیبل ہوتے ہیں لیکن انڈیا میں جو چال چلن ہے وہ میل کانڈمز کا ہے اور اس کی سیلنگ زیادہ ہوتی ہے تو دیکھئے سیکسول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز یعنی سیکسول انٹرکور سے یون سمبند سے کچھ بیماریاں جو ہیں ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں چلی جاتی ہیں یہ میل سے فیمیل میں یا فیمیل سے میل دونوں میں جا سکتی ہیں اگر کوئی ایک بیمار ہے وہ دوسرے کو بھی بیمار کر سکتا ہے سیکسول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز جیسے ایڈز ہیپٹائٹس بی جنیٹل ہرپیس سپلس گونوریا جیسی تمام ڈیزیز ہیں جو ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں ہو جاتی ہیں اور یہ جو بیماری ہیں ان کے انیشیل سیمٹم جو ہوتے ہیں جو سرواتی لچھن ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے جس کے کارنٹ جو ہے یہ بہت گھاتک ہو سکتی ہیں بہت سیویئر ہو سکتی ہیں اور ان میں جو ہے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے بہت زیادہ علاج کرانا پڑتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے پیشنٹ کو بہت دکت ہوتی ہے سوسل اسٹیگما ساماجک دھبا بھی لگتا ہے لوگ بتانے میں سرماتے بھی ہیں اور اس کے بعد میں خاص بات تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں کچھ ایسی ہیں اس میں جیسے ہپیٹیٹس بھی ہو گیا ایٹس ہو گیا جنائٹل ہرپیس ہو گیا ان کا جو ہے علاج ہی نہیں ہے لا علاج بیماریاں ہیں یہ اگر کسی کو ہو گئے تو پھر اس کو مرنا ہی مرنا ہے تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ہمیشہ کانڈم کا یوز کرنا ہے کئی لوگ تو کہتے ہیں ہمارے پارٹنر نون ہے لیکن دیکھئے جانے انزانے جیون میں کبھی بلٹ کانٹیمنیشن کے تھروں کبھی کسی کانٹیکٹ کے تھروں یہ جو ہے باڈی میں بیماریاں آ جاتی ہیں لوگوں کو ان کی جانکاری نہیں رہتی ہے تو کبھی بھی اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرتے ہیں تو اس میں کانڈم کا یوز ضرور کریں کانڈمز آر ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو تو پرونٹ در پرانسمیشن آف سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز تو دیکھئے تین جو میزر بینیفٹ کانڈمز کے اس میں سب سے پہلا ہے کہ جو کانڈمز ہیں یہ جو ہیں پریگننسی کو پریونٹ کرتے ہیں اس میں بہت کارگر ہیں وہیں پر جو دوسرا ہے وہ یہ کہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو بہت خطرناک ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے ٹرانسمیشن سے بچاتی ہے وہیں پر جو تیسرا کانڈم کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانڈمز ہیں یہ سیکسول ڈرائیو میں افیکٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو سیکسول پلیزر ہے وہ کانڈم سے نہیں ملے گا یا پھر جو ہے یہ ہمارے سیکسول انٹرکورس کو افیکٹ کرے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تھن ربر لیٹکس سے بنے ہوتے ہیں جو کی آپ کے سیکسول ڈرائیو میں افیکٹ نہیں کرتے ہیں وہیں پر جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کانڈمز کے ان لوگوں کو ہو سکتے ہیں جن کی skin sensitivity بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو ہے swelling ہو سکتی ہے ریشز پڑھ سکتے ہیں redness ہو سکتا ہے pain ہو سکتا ہے تو اگر ایسی سمجھ سے ہو سکتی ہیں condom کی use کرنے میں اگر آپ کو ہوتی ہیں تو ترنتھی اپنے ڈاکٹر سے سالہ لیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا ہم آپ کا ضرور ایک گھنٹے کے اندر آنسر دے دیں گے اگر ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریے گا ایسی ویڈیو کے لیے thank you for watching stay fit stay healthy stay safe